بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ کیا ہے اور ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے عمران خان نے اپنے کارڈ کھیل کے ان کو اس پچ پہ لے گیا عمران خان جہاں پر چاہتا تھا کہ یہ لوگ آ جائیں دیکھیں سپریم کورٹ اب اس معاملے میں بڑا حکم دینے والی ہے بہت بڑا حکم یہ شباز شریف اور رانہ سناؤلا جو یہ دندناتے پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور یہ جو پاکستان کی تباہی کرتے پھر رہے ہیں اب یہ اب یہ ان کی باری آنے والی ہے اور اب ان کا اتصاب ہونے والا ہے دیکھیں آپ نے یہ پورا معاملہ سمجھنا ہے اصل کہانی کیا ہے اصل معاملہ کیا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے عمران خان ایک ایک کر کے ان تمام کے تمام چوروں اور ڈاکھوں کے خلاف جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اور عمران خان نے دیکھیں اب کمیٹی ایک بناتی ہے عمران خان نے جو پارٹی میٹنگ کی ہے اس پارٹی میٹنگ میں عمران خان نے دو تین اہم چیزیں بتائی ہیں ایک تو یہ قرار د 사건 جو پاس کی عمران خان نے اس میں عمران خان نے بتا دیا کہ یہ جو اس ٹائم الیکشن نہیں کروانے جا رہے ہیں الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن کروانے کے اوپر اگری نہیں کر رہے ہیں ایک تو ان کے خلاف جانا ہے اور اس پر عمل درامت شروع ہو گیا عمران خان جو پنجاب کا گورنر ہے اس کے خلاف لہور ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اور جو کے پی کا گورنر ہے اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے یہ عمران خان اور عمران خان نے ایک بقاعدہ کمیٹی بنا دی دیکھیں اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو کتنا بڑا ٹاسک ملا ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ جو کرتے پھر رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی نے تو پکڑنا ہے لیکن یہ ذمہ داری عمران خان کو دی گئی ساری کے ساری اس ٹائم پارٹیاں ایک سائیڈ پر ہیں جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں تمام کے تمام ملک کی جو جماعتیں ہیں پارٹیاں ہیں وہ ساری کے ساری ایک سائیڈ پر حکومت میں ہیں پی ڈی ایم کے اندر اور ایک سائیڈ پر اکیلا عمران خان ہے عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے ان کو ننگا کرنا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے عمران خان کی پارٹی کے لیڈر کے اوپر عمران خان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر اور یہ کرتے کے ہیں یہ جو شہباز گل کو فباد چودری کو آزم سواتی کو اور اس طرح کے جو لوگ پکڑے ہیں عمران خان کے خلاف اصل میں پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عمران آتا معاف گوا بن جائے عمران خان کے خلاف یہ لوگ بات کرتے عمران خان کے خلاف یہ لوگ گواہی دے دیں یا عمران خان کا کوئی کرپشن سکینڈل یا کچھ اس طرح سے بتاتے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی اگر ہوگا تو کوئی بتائے گا وہ کیسے بتاتے جب ہے ہی کوئی نہیں یہ تو ایک کومنٹ سی بات ہے جب کوئی سکینڈل ہوگا کرپشن کا تو اسی کے اوپر بھی وہ بتا سکتے ہیں پبا چودری یا کوئی اور ایسے تو نہیں بتا دیں گے ہوا میں اور ان کو ان سے یہ پیسہ نکلوا لیں یا ان کے اوپر کیس کر دیں اس وجہ سے تو ان کو کیس کوئی نہیں ملتا جب بھی یہ عمران خان کے گرفتاری کا سوچتے ہیں عمران خان کے خلاف یہ چاہتے ہیں کہ گرفتار کر دیں اور عمران خان کے خلاف ان کو کوئی کیس نہیں ملتا ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کے اوپر کونسا کیس ڈالا جائے اس وجہ سے عمران خان کے خلاف پھر یہ کیا کرتے ہیں پروپنگنڈا کرتے ہیں عمران خان کے خلاف یہ کیمپین چلاتے ہیں عمران خان کی آڈیوز نکالتے ہیں صرف اس کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس کرپشن کا جس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار کی ہے یہ شریف خاندان نے یا سرطاری خاندان نے جس طریقے سے انہوں نے منی لانڈرنگ اور پیسہ لوٹا ہے دولت اتنی کٹھی کر لی ان لوگ نے اور ٹکے کی حزت نے دولت آپ نے اتنی زیادہ جمع کر لی ہے اور پاکستان کے اندر جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگ ان کو بددوائیں دیتے ہیں انہوں نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا دیکھیں یہ آپ ان کا اندازہ کریں یہ کیسے لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا انہوں نے جلہ وطنیاں کاٹ لیں انہوں نے جیلیں کاٹ لیں انہوں نے ہر چیز کو بھکت لیا کیسز بھکت لیا دالتیں کچاریاں تھانے سب کچھ بھکت لیا لیکن سبق نہیں سیکھا آج بھی وہی کام کر رہے ہیں آج بھی ان کی فطرت کے اندر وہی ہے جو یہ پہلے دن سے کرتے آئے ہیں چودریوں کے ساتھ بھی ان لوگ نے ایسے ہی کیا اور اب عمران خان کے ساتھ دیکھیں عمران خان تو ان کا مخالف ہے عمران خان اصل میں اب جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اور جو پوری ایک کمیٹی بنائی ہے اس کو یہ ٹاسک دیا ہے عمران خان جا رہا ہے دیکھیں جب نواز شریف کو ڈسکوالفائی کیا گیا تھا وہ پیٹیشن اصل میں شیخ رشید لے کر آیا تھا شیخ رشید نے وہ پیٹیشن کی تھی اور اس کے اوپر نواز شریف کو ڈسکوالفائی کیا گیا تھا اب اسی طرح سے شیخ رشید کو بھی ٹاسک ملا اسد عمر کو اسد کیسر کو اور شاہ محمود قریشی کو تمام لوگوں کو جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس ٹائم حماد عزر کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہ تمام لوگوں کو بڑا اہم ٹاسک ملا ہے اور اس میں چودری پروی جلائی جو کاف لیگ ہے اس میں بھی عمران خان نے کہہ کہ چودری کو بھی ساکھ ملانا ہے اور ان کے ذریعے بھی ان کے خلاف ہم نے پیٹیشن لگوانی ہے جو ان کی کرپشن اور لوٹ مار ہے سب سے پہلے جو دو تین بڑے سکینڈلز اور ان کی جو دو تین بڑے کرپشن کے کیسز ہیں وہ کھولنے والے ایک تو شہباز شریف کے خلاف جو سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کا وہ اب کھولنا ہے اور دوسرا رانہ زناؤلہ کے خلاف جو سب سے بڑا کیس ہے وہ ہے موڈل ٹاؤن کا وہ کھولنا ہے آپ اندازہ کریں کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے نہ آپ کو رانہ زناؤلہ کہیں نظر آئے گا نہ آپ کو کہیں شہباز شریف نظر آئے گا نہ آپ کو کہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف نظر آئے گا ہاں جیسے دن ان لوگوں نے آپ ان کی بے حصی کا اندازہ کریں کہ جیسے دن مریم نواز نہیں آنا تھا لہور اے پورٹ کے اوپر سارے پہنچے ہوئے تھے اس کو ویلکم کر رہے ہیں اتنی آپ کی سیاست ہے آپ نے پچاس پچاس سال اس پارٹی کو دیئے ہیں جو یہ سارے لوگ ہیں اور آپ ایک مریم نواز کو لیڈر باننے ہیں نہ اس کا سیاسی کیریئر ہے نہ کبھی اس نے کام کیا ہے نہ پارٹی میں اس کی کوئی حیثیت ہے لیکن سارے لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہ خواجہ عاصف ہو وہ خواجہ ساد رفیق ہو وہ اور جتنی ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے شاید کا کانہ باسی ہو مریم مورنگ زیب ہو تمام کے تمام لوگ یہ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ان کو یہ اب شرم نہیں آ رہی کہ وہاں تو یہ سارے پہنچے ہوئے تھے یہاں اب جب بم دماغہ ہوئے پشاور کے اندر تو وہاں کوئی بھی نہیں نظر آ رہا وہاں تو سارے پی ٹی آئی والے پہنچ رہے ہیں وہاں تو کوئی ان میں سے نون لیگ والا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا یہاں ان کے لیے پہنچے ہو جنرل آسل منیر ضرور پہنچے انہوں نے جا کے پورا واقعہ دیکھا ہے پورا معاملہ دیکھا ہے وہاں پر اس کو بزرٹ کیا ہے دیکھا ہے کیا ہوا ہے لوگوں سے باتشید کی ہے لیکن ان بے شرم لوگوں کو اب اصل میں عمران خان نے ان کا کرنا ہے احتساب اور کڑا احتساب کے لیے عمران خان نے وہ راستہ چون لی ہے جو ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ میں اب عمران خان نے ٹاسک دے دیا اپنی پارٹی لیڈی شپ کو کہ آپ نے یہ والے کیسزن کے خلاف کھولنے ہیں اور ہر حال میں کھولنے ہیں اس کے اندر یہ منی لانڈرنگ ہے اس کے اندر جو لوٹ مار کے اور اتنا زیادہ جو اب انہوں نے آٹھ دس مہینوں میں جو ملک کا بیڑا گھرک کیا ہے اس کے اوپر بھی عمران خان جا رہا ہے سپریم کورٹ میں جو دو تین معاملات ہیں جو سائفر والا یا ارشت چری والا اس میں تو عمران خان کو تھوڑا سا روکا گیا منع کیا گیا عمران خان نے کہا ہے لیکن یہ جو نون لیڈ کے کرتو تھا یہ تو میں نے بینکاپ کرنے ہیں ان کو تو میں نے سامنے لانا ہے تو یہ اب اتصاب ہونے والا ہے اس میں ان کی گرفتاریاں بھی ہونی ہیں یہ جتنا دوڑیں گے اتنا اس چیز کے اندر سپریم کورٹ کے شکنجے میں آنے والے ہیں موسیقی